مرز کی بھی ایک بڑی علامت ہو سکتی ہے تحقیق کے مطابق زیابتیس سے ہٹ کر کچھ اقسام کے کینسر لہا کھونے کی صورت میں بھی قبض کی شکایت اکثر رہنے لگتی ہے محققین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو اکثر قبض کی شکایت رہتی ہے تو اسے عام سمجھ کر نظرانداز مت کریں تاہم قبض کا علاج تو آپ کے اپنے کچن میں بھی موجود ہے جی ہاں اس بیماری سے جلد ریلیف کے لیے ان قدرتی طریقہ کو آزما کر دیکھیں شیرہ جو کہ چینی کا ہوتا ہے سونے سے قبل ایک چائے کا چمر شیرے کا استعمال صبح کے وقت قبض سے ریلیف میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس شیرے میں کافی مقدار میں وٹامینز اور منیرلز خاص طور پر میگنیشیم شامل ہوتے ہیں جو اس بیماری میں کمیلانے میں مدد دیتے ہیں فائبر فائبر کسی پائپ کلینر کی طرح کام کرتے ہیں آپ کی غزائی نالی میں موجود غزہ اور فضلے کے اجزاء کی صفائی کرتا ہے بیچ، دالوں، دلیا، باداموں میں متدد سبزیوں اور خوشک میواجات میں فائبر کی مقدار کافی ہوتی ہے اور روزانہ 20 سے 35 گرام فائبر کا استعمال قبض کی شکایت میں کمیلانے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے تاہم گفت زیادہ فائبر جسم کا حصہ بنانے پر پانی کا استعمال بھی زیادہ کرنا چاہیے پودینے یا ادرک کی چائے پودینہ اور ادرک دونوں میدے سے متعلق متدد شکایات کے لیے آزمائی ہوئے گھریلو نسخے ہیں پودینے میں موجود منتھل غزائی نالی کے پٹھوں کو ریلیکس کرنے میں مدد دیتی ہے جبکہ ادرک ایک گرم جڑی بوٹی ہے جو جسم کے اندر حرات بڑھاتی ہے اور کھانا جلد حضم ہو جاتا ہے صحت بکس چربی زیتون، نٹس وغیرہ صحت بکس چربی یا فیٹ سیو بھرپور ہوتے ہیں جو انتڑیوں کی نظام میں بہتری لاکر کبز کی شکایت کم کرتے ہیں لیمو پانی لیمو پانی میں شامل سٹرک ایسٹ گزائی نظام میں تحریک کا کام کرتا ہے اور جسم میں موجود زہریلے مفاد کو باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے ہر صبح ایک گلاس لیمو پانی یا لیمو کو چائے میں شامل کر کے استعمال کریں جس سے نظام حازمہ میں بہتری آئے گی کافی آنتوں میں تحریک پیدا کر کے کبز کا توڑ کرتی ہے دیگر گرم مشروبات بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں جیسے ہرولٹی یا ایک کپ گرم پانی جس میں کچھ مقدار میں لیمو کا ارک یا شہد شامل ہو کشمش فائبر سے بھرپور ہونے کے ساتھ کشمش میں تاٹرک ایسٹ بھی شامل ہوتا ہے جو ہلکے جلاب جیسا اثر دکھاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق آدھا اونس کشمش روزانہ استعمال کرنے والے افراد کا نظام انہزام دگنا تیزی سے کام کرتا ہے چیری اور خوبانی بھی فائبر سے بھرپور ہوتی ہیں اور کبز کو زوردار زرب لگاتی ہیں آلوچہ یہ فائبر سے بھرپور پھل ایسا گھریلو علاج ہے جو نظام حاسموں کو پھر سے ٹریک پر لاتا ہے تین آلوچے تین گرام فائبر جسم کا حصہ بناتے ہیں جبکہ ان میں ایک جز ایسا بھی پایا جاتا ہے جو انترنیوں کو حرکت میں لاتا ہے کیسٹرائل کبز کا یہ گھریلو نسخہ برسوں سے استعمال ہوتا آرہا ہے ایک سے دو چائے کے چمچ کے ایسٹرائل کو خالی پیٹ استعمال کرے اور آٹھ گھنٹوں میں اس کے مصبت نتائج سامنے آئیں گے در حقیقت اس تیل میں موجود ایک جز آپ کے جسم کی چھوٹی بڑی انترنیوں کو حرکت میں لاکر کبز سے نجات دلاتا ہے جسم کو حرکت دے روزانہ پندرہ منٹ تک چہل قدمی سے خوراک زیادہ تیزی سے حضم ہوتی ہے اکثر زیادہ کھانے کے بعد آپ گنود کی محسوس کر رہے ہوں تو لیٹنے کی بجائے چہل قدمی کی کوشش کریں جس سے حضم کا عمل تیز ہو جائے گا اور کبز کی شکایت سے آپ بات جائیں گے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے سب دوستوں سے شیئر کریں اور ساتھ ہمارے چینل اون لائن ریمیڈیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتی ہوں میں آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ